سنالی فکارچی آپ کو بتاتے چلے کہ پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ سنالی فکارچی کو حال اٹیک کی وجہ سے اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی ہے لیکن اب جیسے جیسے سنالی فکارچ کیس کی مسٹری سلج رہی ہے ویسے ویسے باتیں اور بھی آگے نکل کر آ رہی ہیں ریپورٹس کی ماں نے تو یہ بتایا گیا تھا کہ سنالی فکارچی بلکل بھی اپنے خوش میں نہیں ہے اور وہ اپنے پی اے سدھیر سانگوان کا سہارا لے کر چل رہی ہیں اسی کے ساتھ آپ کو ابھی بتاتے چلے کہ سنالی فکارچی کی ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام یہ شودرہ فکارچ ہے وہ اپنی ماں کے جانے کے دکھ کی وجہ سے ایک دم ٹوٹ چکی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ سال دو ہسار سولہ میں سنالی فکارچی نے اپنے ہسپن کو بھی کھو دیا تھا ان کے ہسپن کی بھی دیت ایک دم مسٹریریس طریقے سے ہی ہوئی تھی جس کا آج تک پتہ نہیں لگ پایا ہے جیسے ہی یہ شودرہ فکارچ نے اپنی مدر کی خبر سنی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جلد سے جلد میری جو مدر کی کلپرٹس ہیں انہیں سزا دینی چاہیے اور میری مدر کو جلد سے جلد جسٹس چاہیے جیسے کہ آپ سبھی نے دیکھا اور سنا کہ کیسے سنالی فکارچی کی بیٹی یہ شودرہ اپنی مدر کے لیے انویسٹیگیشن مانگ رہی ہے جسٹس کو مانگ رہی ہے اس دکھ کے سمیں میں ہم ان کے ساتھ میں ہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں آپ لوگ ہمیں نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیں